بیلکم ٹو اگزام گرو جی بائی اربین سر اتر پردیس پولیس بھرتی دوہزار بائس آسسٹنٹ آپریٹر ہیڈ آپریٹر کے لیے دوستو مائت کا پرکٹیس سیٹ ہے جوکہ آل ریڈی مائت کا اور پلس ریجننگ کا اور پلس ہندی پلس جی کے سائنس یو پی جی کے کا سب ہی کلاس چلا اور پلیلیسٹ بنا دی گئی ہے آپ جا کر وہاں سے سب ہی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس کا پی ڈیو پاپ کو ہمارے ٹیلی گرام چینل سے پ رابط کر سکتے ہیں دوست تو چلی ایک ایک پرسن کو دیکھ لیتے ہیں جو وہی پرسن میں لے کر آتا ہوں جو آپ کے ایک جام کے دیٹھٹی سے کافی امپورٹنٹ ہو دوستو اور ایک ایک پرسن کو آپ دیکھئے اگر جو پرسن آپ کو بالکل نہیں آتا ہے وہ آپ نوٹ ڈاؤن کرتے رہے کیونکہ اگر آپ نوٹ بناتے رہیں گے تو ہندیٹ پرسن رہے کیونکہ جب آپ اسے دیکھیں گے ایک بار تو تورنٹ ہوا یاد ہو جائے گا تو چلیے پہلا پرسن دیکھتے ہیں پہلا پ کہ امیش کے پاس کچھ بھینس تھی جس کا ایک بٹا چار بھاگ اس نے بیچ دیا اور بیچنے کے بعد اس کے پاس ساٹھ بھینس بچے سیس بچے تو امیش کے پاس کل کتنے بھینس تھے دوستو میں مانتا ہوں کہ ایک بٹا چار کل بھینس تھی اگر کل چار تھی تو اس نے کتنے بیچا کئول ایک بیچا تو اوپر والا بانتے ہیں ایک بیچا تو بچا کتنا تین بچا لیکن یہاں پر کتنا بتا جا رہا ہے کہ بچا ساٹھ بچا تو کہنے کا مطلب تین کے برابر ہی ساتھ ہے تو اسے کاٹیں گے کتنی بار میں گئے بیس بار میں اور بیس کو جب چار سے گڑھا کر دیں گے تو اس کے پاس آل اوبر جو بھینس تھی وہ کتنی تھی اسی تھی جو کی آپسہ نمبر ایک میں دیا گیا ہے اس کا کریکٹ انسر ہوگا آپسہ نمبر ایک بیس دوستو اسی اس کا کریکٹ انسر ہو جائے گا اگلا پرسن آپ کے سامنے اس کا اتر آپ کو دینا ہے کہ ایک بٹا تین اور پانچ بٹا چھا اور دو بٹا نو اور چار بٹا سائد کا لگھتم سما پورتک کیا ہوگا دوستو جب لاسہ پوچھا جائے تو یاد رکھا ہے یلسیم پوچھا جائے تو اوپر کا یلسیم نکلتا ہے نیچے کا یلسیم نکلتا ہے یہ آپ کو دھیان ہونا چاہیے ایک پانچ دو چار کا جب آپ لاسہ نکالیں گے دوستو تو جو ہوگا وہ ہوگا بیس آپ نکال کر دیکھ لیجئے گا اور تین چھا نو ستہیس ایسی کون سی سنکھیا جس سے پوری کرتی ہے تو وہ کرتی ہے تین سے آپ نکال کر چک کر سکتے ہیں تو اس کا کریکٹ آئنسر ہو جائے گا بیس بٹا تین اوپر کا لاسہ نکالا گیا ہے نیچے کا ماسہ نکالا گیا ہے تو اس کا کریکٹ آئنسر کیا ہو جائے گا دوست آپسن نمبر بی جو کی بیس بٹا تین دیا گیا ہے اگلا پرسن آپ کے سامنے ہے دو سنکھیاوں کا ماسہ دو سنکھیاوں کا ماسہ آٹھ ہے نم نلکھت میں سے کون سی سنکھیا کبھی بھی ان کا لاسہ نہیں ہو سکتا وہ سنکھیا لاسہ نہیں ہوتا جس کا گولان کھنڈ نہیں ہوگا جس کا گولان کھنڈ نہیں ہوگا تو اگر آٹھ سے دیکھا جائے 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 چھپن بھی کٹے گا لیکن آٹھ سے جو ہا ساٹھ نہیں کٹے گا تو واہ ساٹھ اسسم کیا ہے جو کبھی نہیں ہو سکتی تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپ سے نمبر چار یاจะ دلکل کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا پرسن آپ کے سامنے دوستوں میں کم سامنے میں ادھگ سے ادھگ پرسن کرواتا ہوں اور آپ کو بتا دوں اس کا پیڈی soph بھی میں ٹائیم ٹو ٹائم دیتا رہتا ہوں کم سامنے میں ادھگ سے ادھگ پرسن کرواتا ہوں وہیں پرسن بھی لے کر آتا ہوں جو کہیں نہ کہیں پیپر میں پہنچے گئے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں جڑے ہیں تو ابھی کہ ابھی جڑ جائیے اور دوستو اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دے کر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی کہ بھی سبسکرائب کر دے کر آپ اسی طرح ویڈیو پانا چاہتے ہیں اپنے سپنوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ایک ایک پرسن کو دیکھ لیتے ہیں پھر جتنے میں پرسند بتاتا ہوں میں وہی سیلکٹیو کوششن لے کر آتا ہوں جو آپ کے پیپر کے دریشنی سے کافی اہم ہوتے ہیں تو اگر آپ لوگ یہ دھیان میں رکھتے ہوئے جرور کلاس کو لے لیا کریں دوستو اور لائک بھی کر دیا جائے کیونکہ آپ کا لائک اور پیار ہی ہمارے لیے موٹی بیسن ہے تو ایک سو انیس میٹر ایک سو تیرپن میٹر اور دو سو چار میٹر لمبے تین امارتی لکڑی کے ٹکڑوں کو سما لمبائی کے تکتوں میں بہجت کرنا ہے تو ہر ایک تکتے کی ادھکتم لمبائی کتنی ہوگی سب سے ادھکتم لمبائی کتنی ہوگی جب کہیں پر ادھکتم پہنچا جائے جب کہیں پر ادھکتم پہنچا جائے تو اس سے تمہیں یہ پتہ ہونا چاہے تو اس کا کیا نکالنا ہے اس کا نکالنا ہے ایچ سی اپ اور ایک سو انیس ایک سو تیرپن دو سو چار کا ایچ سی اپ آپ کو نکال لینا ہے اب اس کا اسی اب نکالنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا صرف آپ کو وہ دیکھنا دیکھنا ہے کہ ان چاروں میں کون سے اسی سنخیہ جسے تینوں کٹ رہی ہیں تو جب آپ چیک کریں گے چیک کریں گے تو ساتھ سے دوستوں نہیں دیکھنا پہلے بڑی سے بڑی سنخیہ سے دیکھنے کی کوشش کرنا ہے جبکہ ایک کیاون سے نہیں کٹے گیا سنخیہ ایک کیاون سے تینوں سنخیہ نہیں کٹے گی اگر جو کوئی سنخیہ اگر کٹ رہی ہے ان تینوں سے تو وہ کٹ رہی ہے سترہ سے تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر دو سترہ سے دوستو یہ بھی کٹے گی سترہ سے یہ بھی کٹے گی سترہ سے دو سوچار بھی کٹے گی ایک کیاون تو دو سنکھیا سے دو تو کٹ رہی ہے لیکن یہ نہیں کٹ رہی ہے اس لیے ایک کیاون نہیں مانا جائے گا اس کا کریکٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر دو دیا گیا ہے اگلا پرسن آپ کے سامنے ہے ایک کچھا کی چالیس چھاتروں کی اوسط ایو پندرہ ورسہ ہے اگر ادھاپک کی آئیو بھی ملا لیا جائے تو اوسط ایو میں ایک بڑھ جاتا ہے میں میں لیتا ہوں چالیس ہے چھات رہے جس میں ان کی اوسط ایو پندرہ ہے تو کل ملا کر آل اوبر کتنا ہوا پندرہ چوکہ ساٹھ لگ بک چھ سو ہوا پھر کیا ہوا ادھاپک کی آئیو اگر ابھی تک چالیس ہیں اور جب ادھاپک کو ملائیں گے تو کتنا ہو جائیں گے اتالیس ہو جائیں گے اور ابھی تک پندرہ بر سو سو تائیوٹھی کتنا بڑھ گیا ایک تو مطلب سولہ ہو جائے گا اسے جب آپ گوڑا کریں گے تو سولہ ایک کم سولہ اور سولہ چوکہ چونسٹھ اور ایک پینسٹھ تو کتنا ہوا چھے سو چھپن یہاں کتنا تھا چھے سو یہاں کتنا ہوا چھے سو چھپن کتنا بڑھا چھپن بڑھا تو ان کی عمر کتنی ہوئی چھپن ہوئی جو کی آپسن نمبر دو میں دیا گیا دوستو کم سمجھ میں ادھک سے ادھک کوششن کراتا ہوں اور وہاں کوششن کرواتا ہوں جو آپ کو سمجھ میں آ جائے اگر ابھی بھی آپ ماندہ سپورٹ نہیں کریں گے دوستو میں ڈی مویٹیوٹ ہو جاتا ہوں پھر میں ایٹھنی کی کلاس لینے کی اچھا نہیں ہوتی لیکن میں وہی پرسن لے کر آتا ہوں جو آپ کے پیپر کے دیجٹی سے کافی اہم ہے پچیس کے پاور پچیس کو چوبیس سے بھاگ دیا جاتا ہے تو سیس پھل کیا ہوگا دوستو پچیس کے پاور پچیس کو اگر چوبیس سے آپ بھاگ دے دیں گے تو آپ یہاں پہ ابھی بھول جائیے اگر چوبیس کو آپ پچیس میں بھاگ دیں گے تو سیس پھل کتنا بچے گا ایک بچے گا اور ایک کے اوپر کتنے پچیس پاور لگے ہیں پچیس لگے ہیں اب ایک کو آپ چاہے جتنی بار گھلا کریں گے ایک کو آپ چاہے جتنی پاور پچی سے چاہے جتنی بار گڑھا کریں گے آئے گا انسر ایک ہی تو اس کا کریکٹ انسر دوستو کیا ہو جائے گا آپسا نمبر تھری بالکل کریکٹ انسر ہونے والا ہے اگلا پرسن آپ کے سامنے ہے کسی سنکھیا کو پہتالیس سے بیبھاجت کرنے پر سیسفل یکتیس بچتا ہے اسی سنکھیا کو پندرہ سے بیبھاجت کرنے پر سیسفل کیا ہوگا دوستو جب یہ ایسا سوال آ جائے تو جو دوبار پہلے سیسفل آئے اور جس سنکھیا سے بیبھاجت کرنے کو کہیں اسی سے کر کے چکر لیا کرو جیسے دیا گا ہے اکتیس بچتا ہے تو کتنے سے بیبھاجت کرنے کو کہہ رہا ہے پندرہ سے پندرہ سے جب آپ یکتیس بیبھاجت کریں گے تو ہوگا پندرہ دوننا تیس ایک بچے گا تو ایک سیسفل بچے گا جو کی آپسا نمبر ایک میں دیا گیا ہے تو اس کا کریکٹ انسر ہو جائے گا آپسا نمبر ایک اگلا پرسن آپ کے سامنے اس کا اتراب کو دینا ہے اگر اس طرح سوال پوچھے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے ڈرنے کی ضرور نہیں سریفی سے پڑے آپ کو چھوٹا کرنا دو ایک کم دو اور دو میں سے ایک نکالیں گے ہوگا ایک بٹا دو پھر گوڑے تین ایک کم تین تین میں سے ایک نکالیں گے پھر ہوگا دو بٹا تین پھر چار ایک کم چار چار میں سے ایک نکالیں گے پھر ہوگا تین بٹا چار اور پھر پانچ ایک کم پانچ پانچ میں سے ایک نکالیں گے ہوگا چار بٹا پانچ پھر یم اور یم میں سے ایک نکالیں گے تو ہوگا یم مائنس ون بٹا یم جیسے ایسے ہوا تو آپ دیکھیں ایسی کو سنکھیں کٹ رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بھی کٹی آگا آگے چل کر تو کٹی گا تو آگے بچے گا اے ون اور نیچے بچے گا یم تو اس کا کریکٹر انسر ہو جائے گا ون اپان یم جو کی آپسن نمبر کس میں دیا گیا ہے چار میں دیا گیا ہے تو دوستو آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہا ہوگا اگلا پسند آپ کے سامنے ہیں یکس بٹا وائی برابر تین بٹا چار تو دو یکس پلس تین وائی اور تین وائی مائنس دو یکس کا انپاد کیا ہے تو دوستو دو لکھا یکس لکھا ہے پلس تین وائی لکھا ہے اگر تک تین وائی مائنس دو یکس لکھا ہے تو کچھ نہیں کرنا ہے دو لکھا ہے یکس کمان کتنا دیا گیا ہے تین دیا گیا ہے تو تین سے بلا کرو پلس تین لکھ دیجئے وائی کمان کتنا دیا گیا ہے چار دیا گیا ہے پھر یہاں پہ لکھا ہے دوستو تین لکھا گیا ہے وائی کمان چار دیا گیا ہے مائنس لکھا ہے اور پھر دو لکھا گیا ہے یکس کمان کتنا دیا گیا ہے تین دیا گیا ہے بس دو تین اچھا اور چار تین بارہ اور چھے پلس بارہ آپ جوڑ لیں گے تو ہو جائے گا اٹھارہ نیچے انوپات تین چوک بارہ اور دو تین اچھا بارہ میں سے چھے نکال لیں گے بچے گا نیچے چھے پس آپ کار دیں گے چھے کم چھے ادھر لکھ رہا ہوں چھے کم چھے اور چھے تری اٹھارہ تو تین انپات ایک ہو جائے گا جو کی آپسن نمبر تین میں دیا گیا ہے اگلا پرسن آپ کے سامنے ہے ایک تربج کی بھجائیں ایک انپات ایک بٹا دو انپات اور پھر ایک بٹا تین انپات ایک بٹا چار کے انپات میں ہیں یدی تربج کا پریمہ باون سینٹی میٹر ہو تو سب سے چھوٹی بھجا کتنی لمبی ہوگی دوستو اس کا آئنسر آپ کو کمنٹ باکس میں دینا ہے اگر آپ اس کا اتر نہیں دے پائیں گے تو اگلی ویڈیو میں میں سب سے پہلے جو دوستو پہلا اگلی ویڈیو میں سب سے پہلے میں اس پرسن کا اتر دوں گا لیکن آپ لوگوں کو اگر جسے جانکاری وہ کمنٹ میں اس کا اتر دیں دوست اور یہ بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے اگر آپ لوگ نہیں بتائیں گے دوست کہ یہ ویڈیو کیسی لگ رہی یا اچھی لگ رہے یا بری لگ رہی تو دوستہ میں ڈی موٹیویٹ ہوتا ہوں تو اگر آپ کو اچھی کلاس لگے تو ایک جرور پوجیٹیو کمنٹ کیا کریں اور اگر آپ اس کا پی ڈیو پانا چاہتے ہیں تو ہمارے ابھی ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیے آپ وہاں سے پی ڈیو پرابت کر سکتے ہیں تو ملنگے ایک دوسرے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ لوگ پڑھتے رہیے مسکراتے رہیے دھنیوہ جہین جہ بھارت بندے ماترم